بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم ایکسل میں اٹریکٹیو اینڈ ڈائنمیک 3D سیلنڈر چارٹ بنانا سیکھیں گے اگر آپ بھی ایکسل میں سٹننگ 3D سیلنڈر چارٹ بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیں اس ویڈیو میں میں آپ کو چارٹ بنانے کا سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر بتاؤں گا تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف ویورز یہاں پر میں نے zone wise product کی delivery percentage اس چارٹ کے ذریعے سے شو کروای ہے ویورز یہاں پر یہ product کی list ہے آپ یہاں سے اس کو filter کر سکتے ہیں یہ تمام products ہیں جن کی یہاں پر میں نے delivery percentage شو کروای ہے ویورز یہ roots کی list ہے یہاں سے آپ جو بھی filter کریں گے اس وقت apple کو میں نے filter کیا ہے تو یہاں پر یہ apple کی delivery percentage آ گی ہے یہاں central region کے اندر total 36% order deliver ہوئے ہیں east region کے اندر ٹوٹل 56% آرڈر ڈیلیور ہوئے تو ویورز یہ آرڈر کی ڈیلیوری پرسنٹیج ہے یہ میں نے جو چارٹ ہے یہ پائیوٹ ٹیبل کی مدد سے یہاں پر پائیوٹ چارٹ نزیٹ کی ہے یہ پائیوٹ ٹیبل ہے آپ دے سکتے ہیں اس چارٹ کو تھوڑا سا میں یہ در ڈریک کر لیتا ہوں تو اس کے لیے کنٹرول جی پریس کروں گا میں یہاں سے سپیشل پر جا کر اوبجیکٹس پر کلک کروں گا تاکہ تمام اوبجیکٹس جو چارٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ تمام سیلیکٹ ہو جائیں اس کے بعد میں نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کو اس طرح سے میں موپ کروں گا تو آپ اس طرح سے تمام اگر اوبجیکٹس اگر آپ کی چارٹ کے ساتھ کچھ منسلک ہیں تو تمام چارٹ کو اگر آپ نے موپ کرنا ہے تو آپ اس طرح سے موپ کر سکتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ہم یہاں پر رکھ کر لیتے ہیں اس کو زوم آؤٹ کرتے ہیں تھوڑا سا یہاں پر insert ہو گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں جو بھی item filter کرتا ہوں تو اس کی جو delivery percentage ہے یہاں سے بھی آپ filter کر سکتے ہیں cherries ہم نے total آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر central, east, north, south and west region کے اندر ہم نے اتنی اتنی percentage total اتنے order deliver ہوئے south region کے اندر total orders کی 20% delivery ہوئی ہے اور north region کے اندر 43% viewers یہ dynamic, stunning, خوبصورت چارٹ کس طرح سے MS Excel میں بنایا جا سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کو complete ویڈیو کے اندر بتاؤں گا viewers ویڈیو کا انت تک دیکھیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں, share کریں اور comments میں ضرور اضاف کریں viewers چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہاں پر viewers یہ source data ہے اس data کی مدد سے میں نے pivot table بنایا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ اس data کی مدد سے میں نے بنایا ہے اور پھر اس pivot table کی مدد سے میں نے یہ cylinder chart یہاں پر insert کیا ہے viewers یہ data آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر dates ہیں یکم جنوری 2022 سے 31 دسمبر 2022 total 12 months کی یہاں پر ہم نے delivery کی report بنائی ہے اس کے اندر یہ products ہیں ان products کے orders اتنے place ہوئے ہیں اور اس کے بعد viewers یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ اس میں سے کتنے order satisfy ہوئے کتنے delivery ہوئے اور یہی percentage یہاں پر میں نے show کروائی ہے viewers اس کو بنانا سیکھتے ہیں سب سے بہلے میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر جو columns ہیں یہ جو bars ہیں اس کے five sections ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں slices تو یہ first نیچے سب سے bottom پر slice ہے viewers اس کو کہتے ہیں bottom cap اس کے بعد viewers یہاں پر data کا label یہاں پر ہم نے لکھا ہوئے یعنی central region کے اندر جو cherries ہیں وہ 59% order deliver ہوئے ہیں تو یہ جو 59 لکھا ہے یہ data label ہے اور یہ جو colored percentage ہے viewers colored یہ ہم نے لیا ہے delivery percentage یعنی کتنے percent order deliver ہوئے اس کو show کروائے اور جو remaining area viewers یہ ہے transparent slice اور جو first یہاں پر یہ slice ہے سب سے top پلی slice ہے viewers اس کو کہتے ہیں top cap تو یہ ہے top cap viewers یہ پانچ ہستے ہیں اس کے اور اسی طرح ہم نے اس کے حساب سے اسی ترتیب کے حساب سے یہاں پر پائیوٹ table insert کیا ہے اور اس پائیوٹ table کی مدد سے یہ پائیوٹ chart بنایا ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہ 10% ہے تو 10% کے حساب سے اس کی height ہے اور یہ جو اس کے بعد جو اگلی slice ہے data label کی یہ ہے 30% کی slice یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کو میں نے 30% set کیا ہے تو اس کو آپ increase or decrease کر سکتے ہیں مثال آپ کو یہاں پر دیتا ہوں اگر میں اس کو 10% سے بڑھا کر 20% کر دوں گا تو کیا ہوگا آپ یہاں پر پائیوٹ table analysis پر جائیں field item and sets پر جائیں calculated fields پر جائیں اور یہاں پر اس کو میں select کرتا ہوں bottom cap اس کی percentage بڑھا کر کر دیتا ہوں 15% اس کو modify کروں گا اور روکے پر جیسے ہی click کروں گا تو آپ دے سکتے ہیں یہ bottom cap یہاں سے increase ہو چکی ہے viewers یہ جو percentages fix نہیں ہے یہ آپ اپنے حساب سے adjust کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں 10% رکھیں اگر آپ چاہیں 5% رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں اس کو 15% 20% تک کر سکتے ہیں تو viewers یہ آپ پر ہے اسی طرح جو data label کی slice ہے یہ بھی آپ اپنے حساب سے adjust کر سکتے ہیں تو اس کو پہلے ہم یہاں سے آپ کو calculated field پر جائیں گے اور یہاں سے data label پر جائیں گے اب اس وقت 30% set ہے اگر میں اس کو کم کرنا چاہوں اس کو میں کم کر سکتا ہوں یہاں سے 20% اور اوکی تو اس کا size یہ decrease ہو جائے گا viewers یہ آپ تمام کی تمام slices اپنے حساب سے adjust کر سکتے ہیں تو اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ data میں نے یہاں پر copy کیا ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے data کو select کرنا ہے control A press کر کے اس کے بعد viewers آپ نے اس کو table میں convert کرنا ہے control T press کرنا ہے keyboard سے اور اوکی پر click کر دینا ہے جو table میں convert ہو گیا اب اس کی جو bandit rows اس کو control A press کر کے again select کرنا ہے insert پر جانا ہے یہاں سے pivot table پر click کرنا ہے تو یہ pivot table from table اور range اس کا dialog box open ہو گیا ہے new worksheet اس کو OK رہنے دیں اور just OK پر click کر دیں ایک new worksheet پر آپ کا pivot table insert ہو جائے گا یہاں سے viewers آپ نے دو fields insert کرنا ایک zoom کی اور ایک product کی product کو آپ نے report filter میں رکھنا ہے یہ filter کے section میں تاکہ یہاں پر اس کا filter section بن جائے اس کو close کر دینا ہے اور یہاں سے اس کو میں اکریز کرتا ہوں viewers اگر آپ pivot table کا مکمل tutorial دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر link موجود ہے چینل پر ویڈیو موجود ہے اور description میں link ہے وہاں جاتے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم کریں گے کیا viewers یہاں پر ہم نے صرف ایک column insert کی ہے zone کا باقی جو 5 columns اس کے لئے viewers آپ نے جانا ہے pivot table analysis پر اب یہ tab ہے یہ اس وقت show ہوگا جب آپ cursor آپ active cell pivot table range میں ہوگا اگر یہاں پر active cell ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں tab موجود نہیں ہے یہ hide ہوگیا اس پر klik کرتے tab آجائے گا اس پر klik کرنا آپ نے یہ allocations کے اندر field item and stats پر klik کرنا ہے یہ dialog box آپ کے پاس open ہو جائے گا سب سے پہلے bottom cap 10% size 10% پر رکھیں گے اور یہاں سے add کر دیں گے جو پہلے سے field یہاں پر بنی ہوئی جو source data میں fields تھی وہ تمام یہاں پر آجائیں گے آٹومیٹک پائی وٹ table کے اندر دو field یہاں سے اٹھائی ہیں ایک product کی اور ایک zoom کی آرہی ہیں اب جیسے میں add کروں گا تو یہ field insert ہو جائے گی آپ دے سکتے ہیں bottom cap آج اب ہم یہاں پر top top cap top cap 10% ہے add کر دیں اس کے بعد viewers ہم کریں گے یہاں پر data label data data label کی slice ہم بنائیں گے 30% اس کو add کر دیں اب ہم رکھیں گے یہاں پر delivery percentage delivery delivery percentage وہ جو colored slice کے اندر area show cancel کروں گا میں آپ یہاں سے دکھا دوں گا تو اس کا column ہم insert کر رہے ہیں اس field insert کر رہے ہیں delivery percentage کیسے نکلتی آپ کو معلوم ہے کسی چیز کی percentage آپ نے نکال لی ہے تو اس کو اوپر رکھیں و divide کریں total پر تو یہاں پر جو پہلے column موجود delivered کا اس پہ double click کریں اور divide کر دیں order پر delivery divided by order یہاں پر delivery percentage نکال آئے گی ایک field یہ ہو گئی اس کے بعد last piece field ہم کریں transparent slice transparent slice کیا ہوگی viewers اب delivery percentage آئے گی for example 40% 100% 100% 40% اگر ہم minus کر دیں گے تو باقی رہ ٹرانسپیرنس slice کا لکھان لنے کا ٹھیک ہے یہ ہے کہ 100% میں سے ہم minus کر دیں گے delivery percentage جو ہم insert کیا ہے تو ہمارے پاس جی آجائے گا transparent slice آجائے گی اس کو add کر دیں اور OK یہ تمام fields آپ insert ہو چکی ہیں میں یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں transparent slice 59% order deliver ہو تو کتنے % order deliver نہیں ہو 41% ان دونوں پا اگر پلس کریں گے تو یہ دیکھ ہم viewers ان تمام کو select کریں home time میں جائیں گے اور یہاں اس کو percentage والے formatting میں convert کر دیں گے viewers یہاں پر لکھا رہے ہیں sum of sum of تو یہ sum of اس کی ضرورت نہیں ہمیں اس کو ختم کرنے کا طریقہ ہے control h press کریں find dot میں لکھیں sum of اور replace میں nothing replace all یہاں سے replace ہو جائے گا اس طرح سے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں ان تمام کو select کریں دبل کلک کر کے ان کو auto adjust کر دیں اب یہ تمام چیزیں percentage میں convert ہو گئی ہیں تو viewers اب ہم نے اس کا کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پر 5 votes chart insert کرنا ہے grand total ہم hide کر دیں design میں جا کے grand totals of rows and columns یہ grand total یہاں سے ختم ہو گیا اب ہم اس تمام data کو select کریں insert میں جائیں یہاں پر ہم click کریں charts میں bar charts میں اور یہاں یہ ہمارے پاس chart insert ہو جائے اب chart insert ہو گیا ہے لیکن اس slices ترتیب وہ نہیں جو ہم نے رکھ نہیں ہے ہم سب سے نیچے bottom رکھنا ہے اس کے بعد data label رکھنا پھر ہم رکھنا ہے delivery percentage کا پھر transparent کا اور سب سے اوپر top viewers یہاں پر اس کی ترتیب ہم کریں اب ترتیب کیسے کریں اس کو یہاں سائٹ پر لے جائیں اب آپ دے سکتے ہیں سب سے نیجے bottom gap ہے اس کی ترتیب ٹھیک ہے اس کے اوپر آئے data label یہاں موجود ہے اس پر کلک کریں اس کے header پر اور shift کا button پریس کریں اور اس کے header کے اوپر mouse لے کے جائیں جب یہ plus کا sign کر جائیں اس کو drag کر کے اس طرح پیسٹ کر دیں اس کے بعد ہم نے کونسی کر نہیں تھی data level کے بات ہم نے کرنا تھا percentage delivery percentage اس کو یہاں سے اٹھائیں اور اٹھا کے shift کے button کے through drag کر کے یہاں پر رکھ دیں اس کے بعد transparent area آئے گا اور سب سے اوپر آج کی top ہے یہاں پر چارٹ میں اس کے حساب سے یہاں پر adjust ہو چکا ہے اب اس کو تھوڑا zoom in کرتے ہیں یہاں پر دے سکتے ہیں یہ تمام چارٹ مکمل ہوا اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ جو ہماری total percentages ہیں یہ 10% 30% ان تمام کا مجموعہ یہ 150% چبکہ یہاں پر access 160% تو اب ہم اس کو adjust کریں یہ کیسے کر سکتے ہیں اس کو right click کریں format access پر click کریں اور یہاں پر 1.6 ہے 1.5 تا کہ percent چاہیے یہاں پر number میں لکھنا ہے percentage کو نمبر میں convert کریں اس کو divide کر دیں 100 پہ یہ ہو جائے گا 150 یہ بارز ہیں 150% تک آپ دے سکتے ہیں adjust ہو چکی ہیں آپ اس کو ختم کر دیں اور اس طرح plus sign پر click کر کے grade line or legends کو بھی ختم کر رہی ہیں اب آپ نے format کر نا ہے اس پر right click کر again format data series پر جائیں اور یہاں سے viewers gap depth آپ 0% کر دی ہے اور gap width 45% کر دی ہے اور اس کے بعد آپ نے column shape میں کر دینا cylinder chart تو اس وقت cylinder chart یہاں پر cylinder کی شکل اختیار کر جائے اس کلوز کر دیں اس کے بعد اس پر again right click کر جائیں 3D rotation پر 3D rotation کے اندر viewers آپ دے سکتے ہیں یہ 3D format ہے اور اس کے نیچے یہاں پر آرہا ہے 3D rotation 3D rotation کے اندر x rotation کو یہاں سے 0 کر دینا اور y rotation کو 20 تک لے آنا یہاں پر پر fill and line پر یہاں پر fill پر کلک کریں solid fill پر جائیں اس کو کر دیں یہاں سے medium gray اس کا medium gray کر دیں data label solid fill پر جا white color کر دیں اور top cap ہے اس کا بھی solid fill پر جا کر white color کر دیں یہاں تک کام ہو گیا اب colored slice پر کوئی بھی color set کر لیں یہاں سے green ہے set کر دیں اور enter کر دیں اب آپ نے single select کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے viewers آپ جب اس کو select کریں تو تمام select ہو جائیں پھر آپ جو slice select کرنی ہے جس bar کی جس پر ایک to four کلک کر دیں تو single وہ ہی select ہو جائے گی پھر right click کریں format data point پر جائیں اور یہاں پر fill color میں جا کر اس کا solid fill جا کر اس کا color رکھ دیں اس کو میں کر دیتا ہوں یہ blue next green رہن دیتے ہیں red fourth number number here purple and fifth number here yellow یہ ہم نے slices کے color تدیل کر لی اب ہم کر نے transparent slice پر کام کر نیچے slice delivery percentage show رہے ہیں north region کے اندر کتنے percent order deliver ہو رہے ہیں جو remaining percentage ہے وہ کرتے ہیں transparent slicing کو transparent کر دیں گے اور white کی transparency کر دیں گے 80% تک یہ آپ دے سکتے ہیں اس ہمارے cylinder chart تقریبا ready ہو چکے یہاں پر اس کو تھوڑا سا zoom out کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا نیچے کر لی رہے ہیں یہاں پر یہاں آپ دے سکتے ہیں جو white color area جو ہم نے data label کیلئے set کیا تھا اس کے اندر ہم percentage show کروانی ہے اس کو right click کریں اور یہاں پر click کریں add data label تو یہاں پر data label add ہو جے گا جو کہ ہم نے default یہاں پر set کیا تھا 30% لیکن اس جگہ پر ہم نے اس کا area دکھانا ہم نے جو اوپر colored percentage ہے اس کا area دکھانا ہے اس کا area ہے یہاں پر delivery percentage میں پھر آپ right click کریں format data label پر جائیں گے یہاں پر value from cell پر click کریں یہاں پر جو column ہے اس تمام کو select کر دینا ہے پھر east ہے یہاں paste ہو جائیں یہاں پر چیک کر دیں پھر پہلے values آ رہی 30% اس کو یہاں سے آپ uncheck کر دیں یہ ختم ہو گئی اس کو یہاں سے بند کر دیں یہ اتنا کام ہو گیا اب آپ پر جائیں اس کے size کو increase کر لیں اور یہاں سے front کا style ہے آپ impact ہمارا ہو چکا ہے یہاں پر کام یہ ہم نے یہاں پر delivery percentage show کر دی ہے viewers اب اس size increase کر لیتے ہیں اور viewers یہ تقریبا ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ایک نیچے tray بنی ہوئی ہے اس tray کو بنانے کا بتاتا ہوں کیسے بنتی ہے اس chart کو ہم تھوڑا سا یہاں سے drag کر کے side پر کر لیتے ہیں یہاں سے پائی وٹ table کے ذریعے آپ filter پر جا کر یہاں product وائس filter کر سکتے ہیں ایپلز کی آپ نے delivery percentage دیکھنی ہے ایپل پر کلک کریں اوکے پر کلک کریں یہ صرف ایپل کی آگئی ہے اس کو آپ یہاں سے filter کر سکتے ہیں product کو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہ bananas کیا جائے گی اس طرح سے اگر آپ نے zone filter کر لیتے ہیں یہ central zone کا ہمارے پاس column آجائے گا یہ صرف central zone آجائے گا یعنی central zone کے اندر 90% bananas ہے تو اس کو دیکھتے ہیں central region کے اندر total products میں کتنے % آجائے آجائے central کو آپ نے یہاں سے filter out کرنا ہے اور central کے اندر آپ نے total order total order 5160 تو آپ ایک طرف لکھ لیں 5160 اور اس میں سے total delivery کتنے ہوگے total order satisfied کتنے ہوگے 3301 تو یہاں پر لکھ لیں 3,000 1 آپ divide کر دیں equal delivery divided order % 63-9 اس کا 64% ہے تو یہاں آپ دے سکتے ہیں 64% آرہا ہے بالکل ٹھیک ہمارے پاس calculate ہو رہا ہے viewers آپ یہاں پر product filter کر سکتے ہیں اور zone filter کر سکتے ہیں اب ہم نے tray بنانی ہے اس کو میں تھوڑا سا side پر کر دیتا ہوں اس کے نیچے ہم نے base بنانی ہے تاکہ یہ اور خوبصورت لگے تو وہ کیسے بنا سکتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا side پر کر دیتے ہیں اس طرح سے viewers آپ نے کرنا کیا ہے grid line کو ختم کر دیں view پر جائیں اور یہاں سے grid line کو ختم کر دیں اب راؤ پر لینی ہے اور اس کے round corner کو آپ نے مزید round کر دینا ہے اس کو right click کر کے format shape میں چلی جانا ہے viewers یہاں پر آپ نے جانا ہے effects کے اندر دو چیزوں پر کام کرنا ہے 3D format پر کام کرنا ہے اور 3D rotation پر کام کرنا ہے پہلے 3D rotation پر کام کریں 3D rotation کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے اس کی جو rotation ہے وہ آپ نے 310 set کر دینا ہے rotation by rotation اور اس کا preset ہے 3D rotation کے اندر preset preset کے اندر آپ نے perspective کر دینا ہے perspective میں جا کر perspective relax کر دینا اس کے بعد آپ نے چل جانا ہے اوپر 3D format کے اندر top label آپ دیکھ سکتے top label اس پر click کر کے آپ cut out set کر دینا ہے یہ cut out آگ ہے ادھر اب آپ نے depth کو بڑھا دینا ہے یہ پر آپ depth دیکھ سکتے ہیں اس کی depth کو آپ نے 15 point کر دینا ہے depth یہ ہماری کھو کر دیں اور اس کے size کو increase کر لیں اور اس کو data label کے اوپر لے کے جا کے اس طرح سے کر دیں send to back اس طرح سے اب یہ نظر نہیں آرہا اس کی بجائی ہے شیپ جو ہماری چارٹ ہے اس کو کریں گے نو فیل اور میٹ میں جائیں اور شیپ فیل کو کر دیں گے نو فیل تو یہ دیکھ سکتے آپ نظر آرہی ہے اب آپ نے کیا چارٹ کو پکڑ کرتے تھوڑا سا ایڈجس کر دیں تا کہ یہ بلکل اس شیپ کے اندر آجے اب شیپ کا سائز بڑھا کرنا ہے تھوڑا سا تا کہ یہ اوڑ ایڈجس ہو پہلے چارٹ کو ان سائٹ پر کرتے ہیں شیپ کا سائز تھوڑ سا ان کرتے ہیں اس اس کو رکھ دیکھ ہوں اب یہ ایڈجس ہو گیا اس ایڈجس ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کنٹرول جی پریس کرنا ہے کنٹرول جی میں جا کر کنٹرول جی پریس کرنا ہے سپیشل میں جا کر اس کو اپجیکٹ پر کلک کرنا ہے تمام اپجیکٹ سیلیکٹ ہو جائیں سکتے ہو گیا کام آپ دے سکتے ہیں آپ 3D سیلینڈر چارٹ ہے اٹریکٹیو 3D سیلینڈر چارٹ اوپن کر تیار ہو گیا ہے سائز کو بھی آپ انکریز کر سکتے ہیں اس کے سائز کو اس کے حساب سے ایڈجس کرنا ہو گا اگر آپ سائز انکریز کریں تو آپ سائز کو انکریز کرنا پڑ گا تاکہ یہ اس کے اندر بلکل ٹھیک ایڈجس ہو جائے اس طرح سے یہ ہمارا کام یہاں پر مکمل ہو چکا ہے تو 3D سیلینڈر چارٹ ہمارا بن کر ریڈی ہو چکا ہے جو ہماری یہاں پر ڈلیوری پرسنٹیج ہے اس کو ہم سیلینڈر کی کلر کے حساب سے ایڈجس کر دیں گے یہاں پر آئیں اس پر کلک کریں یہ ساری سیلیکٹ ہو گئی ہیں آپ ایک دب اور کلک کریں تو یہ ہماری موجودہ سیلیکٹ ہو گئی ہے اس کو فونڈ کلر پر جائے اس کو کر دیں آپ بلو اور اس پر کلک نیکس پر کلک کریں اس کو کر دیں یالو یالو کا ڈارک شیڈ کریں تاکہ نظر آئے تو ویورز اس طرح سے ہم 3D سیلنڈر چارٹ میکروسوفٹ ایکزل کے اندر بنا سکتے ہیں اور اس کی فارمیٹنگ کر کے اس کو اور خوبصورت بنا سکتے ہیں ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ انسٹن نوٹیفکیشن چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے ویڈیو کو رائے آنے جو آنے آنے آنے